موسیقی قدرت نے پاکستان کو مختلف انواق کے جانوروں کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے ان سے بھرپور پیداوار کے حصول کا ستر فیصد انحصار خوراک پر ہوتا ہے ہمارے ہاں جانوروں کی عمر وزن اور پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھے بغیر انہیں صرف سبز چارہ جات یا ذریعی زمنی اجزاء پر پالا جاتا ہے علاوہ ازی دودیل جانوروں کو کھل ڈالنے کا رجحان عام ہے ان وجوہات کے بنا پر جانوروں کو غزائی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ان کی صحت اور پیداوار شدید حد تک متاثر ہوتی ہے لہٰذا بہتر پیداوار کے لیے جانوروں کی غزائی کمی کو متوازن خوراک سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے متوازن خوراک وہ خوراک ہے جو جانوروں کی تمام غزائی ضروریات کو پورا کرے اس میں پروٹین، انرجی اور نمکیات کو ایک خاص تناسب سے شامل کیا جاتا ہے مگر فقط سبز چارہ جات سے ان تمام غزائی اجزاء کا حصول ناممکن ہے ڈیری فارمز اکثر زیادہ دودھ دینے والے جانور تو خرید لاتے ہیں مگر متوازن خوراک کا بناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے حسب توقع پیداوار نہیں لے سکتے جو کہ ان کے موشی نقصان کا باعث ہے اے ایس ال پی ڈیری پروجیکٹ کا مقصد کسی بھی قسم کی مراد دیے بغیر تعلیم و تربیت کی ذریعے چھوٹے ڈیری فارمز کے جانوروں میں دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے ڈیری پروجیکٹ کے دیگر پیغامات میں سے ایک اہم پیغام تمام جانوروں کو ان کی عمر، وزن اور پیداواری صلاحیت کے مطابق متوازن خوراک فراہم کرنا ہے میرا ناپ ٹھانی ہے جلہ پاک پتن 96 ڈی ویچرانی ہے پیدا میں اپنے جانوروں سبز چارت توڑی پندی سی اندھے باوجود سیت بھی چنگی نہیں سی دودھ بھی تھوڑا سی اے ایس ال پی ڈی ٹیم ساڈے گاؤں دے بیچہ آئی تو انہ نے آکے جانوروں دے متوازن خوراک دے باریس آنے دوسیا میں انہ دیدے مشوریات عمل کرنیا اے ایس ال پی ڈیری پروجیکٹ کی ایک تحقیق کے مطابق اکتالیس فیصد فارمز نے اس پیغام پر عمل کر کے دودھ کی پیداوار میں آستن تین سے چار لیٹر فی جانور یومیاں اضافہ کیا ہے ڈیری پروجیکٹ کا عظم جانوروں کو متوازن خوراک کی فراہمی کے ذریعے چھوٹے ڈیری فارمز کے موشی اور موشرتی حالات میں بہتری لانا ہے